السلام علیکم دوستو میرا نام وارس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وارس پیکس دوستو دنیا میں بے انتہا اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں اور کچھ انسان اپنی من پسند کے جانور خریدنے میں بھی لاکھوں کروڑوں بلکہ عربوں تک خرچ کر دیتے ہیں دوستو دنیا میں ایسے شفاف جاندار بھی موجود ہیں جن کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے جی ہاں دوستو بلکل آپ نے صحیح سنا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں انہی دس جانوروں کی اقسام بتاؤں گا جن کے آر پار بلکل شیشے کی طرح دیکھا جا سکتا ہے اس طرح کی ویڈیو آپ نے پہلے یقینی طور پر یوٹیوب میں نہیں دیکھی ہوگی آج کی یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں حیرت انگیز طور پر بے پناہ اضافہ کرے گی تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب نمبر ایک سرجن فش دوستو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں سرجن فش کا ایک چھوٹا بچہ نمائیہ ہے جو نیوزی لینڈ میں پائی جاتی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی بارہ انچ تک ہوتی ہے اور اسے ایکویریم میں خمسودتی کے لیے رکھا جاتا ہے نمبر دو فیرونی چیوٹیاں دوستو انہیں فیرونی چیوٹیاں کہا جاتا ہے دو میلی میٹر جسامت کی یہ چیوٹیاں پیلے یا بھورے رنگ کی ہوتی ہیں جے گھروں اور ہسپتالوں میں پائی جاتی ہیں ان چیوٹیوں کی مختلف رنگوں کے میٹھے مشروب پلے گئے جو ان کے شفاف پیٹ سے بھی جھلک رہے ہیں نمبر تین میکروپینا فش مہرین اس مچھلی سے نائٹی تھرٹی نائن سے ہی واقف تھے لیکن اس کی پہلی تصویر ٹو تھاؤزنڈ فور میں لی گئی میکروپینا کو مائیکرو اسٹوما مچھلی کا نام بھی دیا گیا ہے اس مچھلی کا سر بہت شفاف ہوتا ہے جس میں اس کا مغز اور احساب بہ آسانی دیکھ جا سکتے ہیں نمبر چار سلور ایلز دوستو یہ بھی ایک مچھلی کی اقسام ہے یورپین ایل اگرچہ پوری زندگی رنگ بدلتی رہتی ہے تاہم ابھی یہ شفاف نظر آ رہی ہے لیکن میٹھے اور کھارے پانی میں یہ پانچ سے بیس سال میں بالے ہو جاتی ہے اور اس طرح شفاف نہیں رہتی نمبر پانچ شیشہ مینڈک شیشہ مینڈک کی یہ تصویر جو آپ کی نظروں سے گزر رہی ہے ایک دلکش تصویر ہے جس کا رنگ ہلکا سبز ہوتا ہے شفاف جلی میں اس جاندار کی آنٹیں دل اور دیگر ایزا بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں نمبر چھے شرمپ یہ شرمپ سمندری کھیرہ سی کوکمبر کہلانے والے ایک اور سمندری جانور پر رہتا ہے اور انتہائی شفاف جانداروں میں سے ایک ہے اس کو بھی آپ بہ آسانی آر پار دیکھ سکتے ہیں نمبر سات یہ بھی ایک اور شیشہ مچھلی ہے یہ بھی نیوزی لینڈ میں پائی جاتی ہے اس کا جسم بہت حد تک شفاف ہوتا ہے اور تصویر میں اس کی ہڈیوں کا دھانچہ بھی آپ کو بہ آسانی نصر آ رہا ہے لوگ اس کو خریدنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں لگے رہتے ہیں نمبر آٹھ شیشہ پر والی تطلی دوستے اس تطلی کا نام گریٹا اوٹو ہے مہرین کے مطابق تین خاص کی بنا پر اس کے پر انتہائی شفاف نظر آتے ہیں اور اسی مناسبت سے اسے گلاس ونگ بٹر فلائی کہا جاتا ہے نمبر نائن لاپاما مینڈک لاپاما مینڈک بھی شیشے کی طرح شفاف ہوتا ہے دوستے اس کے اندرونی ازا وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں لیکن جب اس کو الٹا کیا جائے تب ہی اس کے ازا نظر آتے ہیں جب یہ سیدھا تیر رہا ہوتا ہے تو اوپر والی سطح سے اس کا کچھ بھی شفاف نظر نہیں آتا نمبر دس چھوٹی شیشہ مچھلی یہ ایک اور چھوٹی مچھلی ہے جو شیشے کی طرح شفاف ہوتی ہے دوستو اس کی آنکھوں کے سوا آپ اس کے ازا اور اس کا جسم کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ پانی میں بلکل شفاف ہو جاتی ہے اور اس کے دھڑ کا بلکل معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا دھڑ کہاں ہے البتہ آپ آنکھوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی شیشہ مچھلی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی کومنٹس باکس میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ